اتر پردیش کے رامپور جیلے کے اندر ہم موجود ہیں رامپور جو کبھی کٹھے نام کا جنگل ہوا کرتا تھا راجہ رام سنگھ جو کٹھے ریا راجپور تھے وہ یہاں سب سے پہلے نواز کرتے تھے اس کے بعد جب رامپور میں فیض اللہ 1774 مائے تب انہوں نے رامپور کو بسایا بسانے کے بعد رامپور میں جشترہ سے لگتار نوابوں کا گڑ رہا تو یہاں سے ہندو مسلم بھائچار ایک تھے کہ کافی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ساتھی ساتھ رامپور کی اگر بات کی جائے تو رامپور کے اندر پچاس فیسدی سے زیادہ مسلم سمودائے کے لوگ رہتے ہیں حالانکہ لوگ سبا چنہ دوزہ چوبیس بلکل نردیک ہے اور ایک مہینے سے بھی کم کا سمیہ بچا ہے جہاں پر پہلے چرن کے اندر ووٹنگ ہوگی حالانکہ دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار جو رامپور کا مسلمان ہے وہ کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے ان کے موڑ کو بھاپنے کا ہم یہاں سے پریاس کریں گے آئیے چلتے ہیں میاں جی کدھر چلے کو لے کر کے کہ آخر کار میاں جی کہاں جانا چاہتے ہیں کیا رائے ہے جو میاں جی ہے وہ کدھر جا رہا ہے لوگ سبا چنہ دوزہ چوبیس میں سیدھا کچھ لوگوں سے باتشیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہ آخر کار لوگ سبا چنہ دوزہ چوبیس کو لے کر کے ان کے منہ میں کیا چلتا ہے چچا لوگ سبا چنہ دوزہ چوبیس میں کدھر ہیں آپ ہم گڑ بندن کے ساتھ ہیں گڑ بندن کے ساتھ ہی جانگے اور آخر کار روح بے روزگاری بہت زیادہ بڑ گئی ہے اور آگے چل کے اگر یہ آگیا معاملہ ہو گیا تو پھر اور زیادہ پرشانی کا سامنا کنا کیسا معاملہ ہو گیا اگر یہ سرکار آتی ہے تو بہت زیادہ پرشانی ہو جائے گی یہاں کی جو مین سمسطیا ہے وہ کیا ہے میں سمسطیا کاروبار نہیں ہے بے روزگاری ہے بہت زیادہ لوگ پرشان ہیں اور کاروباری حالات خراب ہوتے چلے جا رہا ہے مہنگائی کھا گئی ہے تمہیں مانا جائے کہ آپ گڑ بندن کی طرف جا رہے ہیں دوزہ چوبیس میں جی 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 بلکل جائیں گے یہ آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کار لوگوں کے موڑ میں کیا چلتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا بابلو بابلو ایک بات بتائیے کدھر دیکھ رہا ہے لوگ سب سنو دوزہ چوبیس کو اور کدھر آپ جا رہے ہیں جیسے کہ ماحول بنا ہوا ہے یہ اس حساب سے تو میں سمسطیا ہوں شاہد انڈیا گڑ بندن جو ہے وہ سب سے آگے ہیں بات بتائیے اتنا مضبوطی کی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ گڑ بندن مضبوط ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر جو یہ موڑی میڈیا ہے جو دکھا رہا ہے یہ بلکل اس سے اُلٹا ہے آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بلکل اُلٹا ہے مسلمان گڑ بندن کی طرف جا رہا ہے میاں ایک بات بتائیے میاں کیا نراضگی ہے آپ یہ نراضگی کچھ بھی نہیں ساپی یہ مہد بھاؤ نفرت کا محول کامپور کے اگر بات کیجئے پچاس پرتشت یہاں پہ لگ بھگ مسلمان ووٹر ہے حالانکہ اب تو جو آنکڑا ہے وہ اور زیادہ بڑھا بھی ہوگا تو کیا مسلم سمودائے کا جو لوگ ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی نراضگی بشت کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہندو مسلمان بھی بہت زیادہ اخصریت میں بورٹ دیتا ہے آزم بھائی کو اور ہمیشہ در کرتا چلا ہے یہاں پہ ایک مثال ہے ہندو مسلم کی وہ ہمیشہ قائم رکھتا ہے یہاں پہ کام ہے آزم بھائی کا قطب بہت بڑا ہے دیکھئے اور لوگوں کا یہاں سے موٹر ٹولنے کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ لوگ سبھا چناؤ جو ہے دوہزار چوبیس خاص طور سے رامپور کے اگر بات کی جائے تو بڑا رومان چک ہو گا یہاں پہ کیونکہ یہ سماج بھائی کا گھر ہے آزم خان کے ہاں پہ توتی بولتی تھی چچا کیا حال چالیں کیا نام ہے آپ کا میں علم محمد مشکور ہے مشکور بھائی کسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سبھا چناؤ چوبیس میں کیا چلے ہیں چوبیس میں یہ ہے چاکو کی بات کرتے ہیں چچا رامپوری چاکو کا پوری دیش میں نام ہے چاکو کا کاروبار پہ بھی کچھ اثر پڑا ہے بہت کسا پڑ گیا آپ کوئی کاروبار نہیں ہے بھیٹ مانوں گا دکانوں پہ ہاتھ پاڑ گیا آپ تحصیل میں جائے دیکھ لیے چاکو مارکیٹ میں آپ ان سے پوچھ لیں کیسا کاروبار چلیا کوئی کاروبار نہیں چلیا ایسا کاروبار چلتا تھا یہاں پہ بیکاری بن گیا جی ایس تی بانا دی انہوں نے یہ کر دیا سرکار کی خامیاں آپ نے گنوائی سرکار نے بیکاس تو کیا سرکار دیکھئے گا سرکار کا ہے سرکار کاری سرکار نالے دیکھئے کیا ہے سرکار کوئی سرکار بند رہی گی سرکار کو وہی ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے یہاں پا کچھ اور لوگ ہیں ان سے جاننے کا پریاد کرتے ہیں کہ آخر کار لوگ سبھا چناؤو کو لے کر کے وہ کیا سورتے ہیں میرا نام یاکوب یاکوب بھئی لوگ سبھا چناؤو کو کس نظر سے دیکھنا ہے دیکھئے دیکھئے ہم تو یہ چاہتے ہیں جو سب کا ساتھ دے سب کے ساتھ ہو اسی سرکار آنے چاہیے چاہے وہ بھیجی بھی ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ سب کے بیکاس کی بات تو موزی جی کر رہا ہے ہاں کرتے ہیں لیکن کچھ جواب پر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم تشدود نہ ہو سب کو ایک نصر کیا ظلم ہو رہا ہے مطلب غریبوں کو نہیں دکھا جا رہا اور مار دھاڑ عام ہو رہی ہے یہ چیز نہیں ہونے چاہیے یہ ہو رہی ہے جا کہیں کہیں Freakنگ ہو رہی مطلب بتانا تو آپ چہتے ہیں بتانے پارے ہم توو نیوز دیکھتے ہیں ہمیں کیا بتا کہاں Greeks نیوز دیکھ لیا گڑ بندر کی ساتھ جا رہا ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں جو اچھا کام کرے گا سب کے ساتھ اسمان خان صاحب خان صاحب ایک بات بتائیے دوزہ چوبیس کا جو چناؤ ہے کدر دیکھ رہے ہیں آپ کدر کیا دیکھ رہے ہیں ہم کانگریس کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ مرلہ بن کر رہے ہیں فرزی بیڑوں میں جگہ سے اٹھا رہی تھی ان کی زمان نہیں ہوتی پولیس اٹھا رہتی کی کیا کرے مطلب ہے بتاو بیجے پی کو بوٹ دے کے کون تا کام کرا بیجے پی نے یہ بتاو مسلمانوں کے خلاف رہی آت تک رامپور کے اندر میں بکاس نہیں ہوا بکاس کان تھا کوئی بتاو بکاس ہوا آج بتاو آج بتاو بتاو آج تک بتاو چاہ رامپور میں بکاس ہوا بکاس ہے کس چلیا کا نام پلتھا ہے وہ بڑھا ہے لان بے وہاں پھرتی ہیں جگہ سے ہے ٹھوکرے کارتی ہیں ان کے آج ہی پلتھا نے کارتی ہیں گھر میں رو رہنگی روز کار رو رہنگی کھا کرے گا رامپور گھر میں کارچوب بیڑی چاہ کھو بند ہے کارچوب بھی بند ہے بیڑی بند ہے کھا کرے گا لکھے کھا رہے ہیں ایک رکھتا آدم خانہ پکڑوا دی ہے وہ ہلا رہے دنڈا آدم خان کی ساتھ بھی نراز گیا ہاں بلکل ہے نراز گیا آدم خان ہے انہوں نے کون تا قریب آدموں کو تھوڑا ہے گھر انہوں نے توڑے زرابردستی زمین نے انہوں نے قبضہ کری انہوں نے کیا کیا نہیں یہاں پہ ظلم کرا وہ جیل میں کیوں ہوں تھے بتا ہوا آپ مسلمانوں کو انہوں نے برواد کر دیا یہاں پہ ایک کو روزگار یہاں تو بسا دیں سربیج دی تو اپنے آدمیوں کو مطلب ہے اس میں جل نگم میں بڑھتی کر دیا بتا ہوا آپ کو انٹرونیو نہیں میرے ساتھ تو زرمانے ساتھ ہمیرے دنڈا آزادتی کری بیٹی سی کا انٹرونیو دے نگایا تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو بڑھتی ہے سب مولنیو پڑھتی ہے انہوں نے کچھ اور لوگ ان سے بادشیت کرتے ہیں کیا نام ہے چچا آپ کا راشد میرے کدھر چلے آپ دوہ چوبیس ہم تو کانگریز کے ساتھ میں ہیں یہاں پہ سماجبادی کا کچھ نہیں ہے کانگریز کے ساتھ میں کانگریز کی ہوتی ہوتی سٹ نکلتی سماجبادی کا تو گھڑ رہا ہے کچھ نہیں ہے سب چمچے لوگ ہیں سماجب کو گھڑ نہیں ہے اگر گھڑ ہوتا ہے تو بڑا لیٹر بنی ہوتا اگر گھڑ ہوتا ہے تو بڑا لیٹر بنی ہوتا کچھ تو کمیے رہی ہے کہتا ہے کہ آدم خان نے بھی کاس نہیں کیا کچھ نہیں اپنے لوگوں کا بھی کاس کارا یونیسٹی بنائی ہے باگی کوئی بھی کاس نہیں سب گھڑ رہنے کاٹی ہے سب لوگوں کی لوگوں کا ہاتھ میں رکشہ دے دی اس کے علاوہ کچھ نہیں آدم کھا گا اسی لئے جیل میں ہے اور آئینے والی ٹیم میں بھی جیل میں رہیں گے یہ کام تو لیکن بیجے پی نے بڑھیا کر دیا نا پھر بیجے پی کی تو خانون وستہ جو بھی چل رہی چل رہی لیکن بیجے پی کے کچھ یہ کام جو اچھا نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کے پاس جناب پرمان پتر نہیں ہے کسی کے گھر کے مکان کا کاغذ نہیں ہے تو کیا کرے گا دوہ داد چوبیس کے چناؤں کدر دیکھ رہے ہیں آپ سر ویسے تو میڈیا تو زہا تر چار سو کے پار دکھا رہی ہے بیجے پی کو اور ماحول بھی بیجے پی کا یہ اس وقت لیکن پھر بھی ہم گھڑ بندن کے ساتھ ہیں اور گھڑ بندن کو ہی بھوٹ دیں گے آخر کار جو گھڑ بندن ہے اس کو لے کر کے مسلمان ایک جو ٹھوٹا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جی ہاں کیوں کیونکہ اس طرح لوگ کافی ڈر ہیں بیجے پی سے حاصل میں یہ جب سے یہ لگا دیا ان لوگوں نے ہے اور اس ویسے کافی مسلمان جو ہیں بہت ڈر ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہوں ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے ہمیں یہاں سے باہر بھیج دیا جائے اس لیے ڈر ہوئے ہیں اس لیے چاہ رہا ہے کہ سب گھڑ بندن ہے اس کو بھوٹ دے مسلمان ہاں لیکن صاف طور پر بیجے پی تو کہہ رہی ہے کہ کسی کو باہر نہیں نکالا جائے گا انگلی تک نہیں لگا جائے گا وہ سب دھوگلا پانے سر و قانون میں ان کا دھوگلا پانے جب تو اتنے بڑا بڑا نیتہ ہمارے کر رہے ہیں تو پھر کون کون سے بڑے نیتہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں سبریم کورڈ میں بھی گئے کل او بیسی صاحب اس میں قانون کو لے کے اس کو اس کے لیے کے لیے اب اس کا چل رہا ہے معاملہ تو دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے کیا نام ہے تمہارے ہریش چند بھائٹی ہے ہریش چند بھائٹی ہے کسے ووٹ کریں گے دوزارت چوبیس میں کدھر جا رہے ہیں رول بیجے بھی ہے سار بیجے بھی اتنی مضبوطک ساتھ کیا سار کورا جھو رہی ہوں نہیں گا سر رکھارے کانون لہ رہے ہیں جی سی آگیا نرسی بھی آگیا کوئی کانون سی یہ پر صرف نرسی بھی آگیا نرسی آئے گا نا اس کے بعد میں سی راہ مندر ہے یہ ہے سارے مدر ہیں سر سارے مدر ہیں کچھ اور لوگ ان سے باچیت کرنے کا پریاز کرتے ہیں کیا نام ہے چچا آپ کا میرے ہم زمن شاہ ہے سارے مدر ایک بات بتائیں ہی آپ کدھر چلے دوزارت چوبیس میں آپ کیا کریفنڈر میں چلے ہیں کانگریز کا اور شاماتوازی پارٹی کا اور یہ جو مہتی سرکار چلے ہیں انہیں تو ہندو مسلم کو الگ الگ کر رکھا ہے اس سے بہت پریشانی ہے لوگوں کو مسلمانوں کو ساتھ میں زیادہ 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 ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ عزاسٹی ہو رہے ہیں سب پتا دو نا یہ ہو رہی ہے کہ مججدوں پر ناماس لوگ laparہ ہیں سڑک پریشانی ہیں ان کے دی س glac ماری جا رہی ہیں smiling majority گر een کچھ پر کچھ دوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہی ہیں ہندو کے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں کوئی ایسی بہت نہیں ہو رہی ہے ناماس جنرے بات کر رہے ہیں کیا پولیس والے تو interpreterما کر تو دیا ہے اگر آپ یہ تو ان کا کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ایسی کڑتے ہی ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے سارے میں رکھتے ہیں وہ کام جو ان کے دماغ ماں کی وہ ہی کرتے ہیں مسلمان کی نراضگی کیا ہے یہ انہی بات ہو کی نراضگی ہے اس سے پہلے کلام پاک کو ایک اور اس نے پورا کیا تھا کبزابوں نے ہٹا دیا سیسپینٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں ہوا بابی یہ پبلک کو سمجھا دیتے ہیں گڑ بندن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ دوزار چوبیس کے چیز گڑ بندن کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ سرکار ابھی مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پائی ہے سارے کام خراب ہیں بجلی محکمہ وہ آپے سے باہر ہے اتنی رشوت لے رہی ہے بجلی محکمہ سرکار اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکل غریب آدمی کو ان بجلی والوں نے پرشان کر کے پھیک دیا ہے بلکل یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگوں ان سے بات چیز کرتے ہیں کیا نام ہے بھئی آپ کا میرے نام شواب ہے شواب بھئی دوزار چوبیس کا چناؤ ہے آپ نبیو اکھ ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ساپ بیسے تو بیطلب جو ہے کانگریزی کو دیکھ رہے ہیں تو اور کانگریز کو بوٹی دیں گے ہمجھے کیونکہ وی جی پی کو ہم دے نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں یوں نہیں دے سکتے ہماری جی سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا عردہ گاری گزرا ہمجھے کیوں تو بھائے آزان نہیں ہونا چاہیے مسجد میں ہوا یہ کے باریاں پر کہ آزان نہیں ہونا چاہیے مسجد میں پرنمیٹ کو دو پولیس والے کھڑے کر دیا آزان کی آواز نہیں آنا چاہیے سمجھے یہ ہندو مسلمان کا حساب چل لیا اس وقت یہ کبھی اس سے پہلے کبھی کسی سرکار میں ہوا نہیں کسی سرکار میں نہیں ہوا ہندو مسلمان کا حساب ہمجھے کیوں کہ ہماری بھگوانوالی گلی ہے ہماری ہمجھے یا ہندو بھی مسلمان بھی ہولی پہ بھی تیوار پہ کوئی سے بھی تیوار ہو یعنی کہ سوہ سے شام تک کام کر رہا اور شام کان کے ایک جگہ بیٹھے تھے ہمجھے تو یہ ہندو مسلمان کا حساب چل کر رہا وہ اسی سرکار نہیں کر رہا اس کے علاوہ کسی نے نہیں کر رہا یہ نرال کیا یہ نرال کیا تو پوری مطلب مسلمان کی پبلک کی ہے یہ تو ہندو بھی سوچنا چاہیے کہ کل تک ایک آئے استفاق تھا ہمجھے آج یہ ہندو مسلمان کیسا ہو گیا ہمجھے کل تک مطلب ایسا ہی صفحہ ستا ہے مطلب جو دو دو لوٹے بھی لگتے ہیں مجھے میں آج ایک ہی ہو گیا مطلب کچھ اور لوگوں ان سے بادشت کرنے کا پریاس کرتے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ محمد آسیف آسیف بھائی ایک بھائی بتائیے دوہ دارت چوبیس کا چناؤو ہے ایک ہی مہینہ بچا ہے بس ووٹنگ میں پہلے چند میں آپ کے آئے پہ مددان ہونا ہے رامپور میں کس کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے سب سے مہین چیز تو یہ ہے کہ جسے پبلک چاہے گی وہ جیت کے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی اور بے روجگاری سب سے بڑا لکش ہے یوباؤ کے لیے روجگار ہونا چاہیے نوکری ہونا چاہیے ابھی پیپر ہوئے لیک ہو گئے اس میں کتنا انوکری چھوڑے اپنے بچوں کا ایکزام دلایا کسی نے اپنی ڈوٹی چھوڑی وہ ایکزام دلانے گیا سب سے بڑا مددہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ختم ہونی چاہیے کیونکہ ادھکتر دیکھا گیا ہے یا کوئی سی بات ابھی کوئی بات ہے جائے تھا ہندو مسلم کی راجنیتی زیادت اپ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کا بھائی چاہرہ ایک ساتھ سمان ہونا چاہیے کسی کو اسی بے بھائی سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ ہے میں یہ ہوں جو اب تک چلا رہی ہے اسی مجات سے ایک دوسرے کو رہنا چاہیے کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام شنجت عمر ہے عمر جی ایک بات بتا جیے کس کو دیکھ رہا ہے بیجے پی کو کیوں کیوں چار سو پار ہے اب کی بات چار سو پار تو موزی جی نے نانا کیا ہے آپ باتیں کس نظر سے وٹ دیں گے بیجے پی کے کام اگر سب سے زیادہ آشوان کارڈ دیکھا جائے تو ہندو کو پاس بہت کم ہوں گے چار چھے اونٹ بانگ رہا ہے مومنن سب سے زیادہ آشوان کارڈ کے لیے لے کے ہسپیٹل میں بھیڑ مومننوں کے ملے گی اگر آواز ملے ہیں سب سے زیادہ مومننوں کو ملے ہیں کام اور رہی سی اے کی بات کرتے ہیں سی اے میں جو بہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ناغرکتہ دی جا رہی ہے نا کی جو اپنے ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھائر بھیڑنے کی بات کر لی ہے کیا موڑ بنایا ہے موڑ تو بنا ہوا ہے لیکن اگر پرشاہشن نے اچھے سے بوٹنگ کرنے دی تو بہتر ہوگا پچھلی بار میں بہت بوٹنگ کے مطلب یوہوں کو بہت روکنے کی کوشش کی گئی تھی اور پچھلے جو لوگ سبا چنا ہوتے اس میں بہت دھانلی بازی ہوئی تھی سامنے سے دیکھ رہا تھا بوٹنگ کرنے نہیں دی جا رہی تھی خان صاحب نہیں جیتے تھے تو اپ چنا ہوا تھا جی جی اپ چنا ہوا کی اپ چنا ہوا میں تو اپ چنا ہوا کی بات کر رہا ہوں میں اپ چنا ہوا میں جو معاملہ گڑ بڑ ہوا تھا رامپور میں پرشاہشن کو تھوڑا سا ستر کرے مطلب اچھے طریقے سے بہوار سے کرنا چاہیے بی جے پی کی سرکار کے اندر میں پرشاہشن پہلے سے ہی ٹائٹ ہے وہی تو مسئلہ ہے پرشاہشن صرف کس کیلئے ٹائٹ ہے جس کے لئے ایک سمجھ آئے گی کون سمجھ آئے گی مسلم سمجھ آئے کیوں اب یہ تو پرشاہشن کو پتہ کرنا چاہیے کی آپ کو آپ کو کیسے لگتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے نا آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے اپ چنا ہوں میں جو سکتی رہی وہ اپ چنا ہوں میں اس سے وارٹنگ پرچنٹیج بھی کم ہوئی وہ سکتی کی تھوڑی کم ہونا چاہیے اچھ ایک بار بتائیے دوزارت چوبیس میں گڑ بندھن ہو کہاں دیکھ رہا ہوں گڑ بندھن تو دیکھ رہا ہے مین میٹر ہے EVM EVM پہ جب تک جس طریقے ہمارے وکیل جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بہت سارے وکیل ہیں اس پہ چل رہا ہے لیکن EVM کا جو مدہ ہے وہ ابھی تک صالب نہیں ہو پایا ایک بات بتاؤ کتھے جلے آپ جی ادھر جا رہے ہیں چوبیسے ہم دبای بی جی پیو کو بوٹ دیں گے سہی ہے وہ اپنے سہی جلے یہ لے کے جس سے مافیاں تک فتم ہو رہا ہے بس ایک کمی یہ ہے کہ ہندو مسلم کے دل میں فرق پڑ گیا تھوڑا سارا پارٹی بری نہیں ہے پارٹی بہت اچھی ہے پس ہندو مسلم کے دلوں میں فرق پڑ گیا تھوڑا سارا کہ یہ مسلمان یہ ہندویں سب بھائی بھائیوں میں فرق پڑ گیا جو ایک ایک احتفاق سے رہتے تھے وہ بات نہیں ہے گڑ بندن کو لے کے کیا سوچتے ہیں دیکھو گڑ بندن یہ ہیں سب لوگ بیکار تماج بادی ہے کانگریز اکیلے لڑے ہیں وہ سیٹھے کچھ لکھل کے آنگے گڑ بندن میں تو یہ دل بدلو ہو گئے لکھ لے کی بی جی بی بس سہی چل رہی ہے اپنے سرکار کو لے کے آل چانے آپ کے کیسے ہیں کیا نام ہے بڑی توصیر خان بہت دیر سے آپ دیکھ رہا ہے اسماعیل کر رہا ہے ایک بہت بتائیے کدھر جانے چوبیس میں چوبیس میں جو وکاس کرے گا اس کو دیں گے کون کرے گا رامپور کا وکاس رامپور اتنا ڈولپ ہویا آدم خانہ کیا اور باقی کسی نے نہیں کرا خان صاحب کے علاوہ کسی نے نہیں کیا پندرہ لاکھ بھی تو کہے تھے انہوں نے پندرہ لاکھ آئیں گے دو کار ہر سال نوکڑیاں ملیں گی بیروزگاروں کو ہم بھی بیروزگار کھڑیں کتنی نوکڑیاں دیں انہوں نے جو تھی نوکڑیاں وہ نکال دیا لوگو کتنی بیروزگاری ہے موڈی جی کہنے میں مجھ جائی اچھا موڈی کہنے پر نہیں جانا ہے نرازگی تمہاری چھلکت ہو رہی کدھر جا رہے ہیں ہمیں خان بھی زیادہ رہتے ہیں ہمیں میہ بھی زیادہ رہتے ہیں یہ بات ہے ابھی پتہ یہ میہ کدھر جا رہا ہے 24 میں ابھی تو دیکھئے والے صاحبے جس کے جو سماج چلا ہے کہ سماجوادی کے سرکار آئے گی یا یہ ہے یا وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگو رامپور میں کسی جگہ بوٹ ڈالنے دیتے ہی نہیں گئی بی جی پی والے کسی جگہ رکشوں میں پینچر کر دیتے ہیں گاڑیوں میں سوجیں مارتے ہیں پولیس کی لاپروائی زیادہ رہتی ہے اب الیکشن کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے ابھی تو کس کلیر ہوا نہیں ہے کہ رامپور سے کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے میہ لیکن ایک بہت ہے آپ کی سمائل جو ہے وہ بہت کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن آپ بتانا نہیں جا رہے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس میں لاپروائی تھوڑی ہی اپنے لوگوں کی ریتی ہے اور کسی کے نہیں ہے اور کچھ پولیس کی پابندی ریتی ہے بیرین ایک بات بتاؤ کدھر دیکھ رہا دوزارت چوبیس کو بھائی میں تو سماجوادی و کانگریس کے ساتھ ہوں بہت خاموشی کیسا جواب دے روزہ لگ رہا ہے نانا روزہ نہیں لگ رہا ایک بات بتاؤ کدھر جانا چوبیس میں کدھر جانا چوبیس میں کس کو ووٹ کرنے والے ہو بہت ڈیم پر جو ہوگا جس کو دے دیا جا پہلے سے کیسے بتایا جا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا کس تو من بنایا ہوگا یہ کی مہینہ بچایا ہے کدھر ایسا کچھ نہیں اچھا بی جی پی کو جس جو پارڈے لگلتی ہوگی اس پارڈے کو دے دنے جو شیط نکلنے والی ہوگی ووٹ اس کو دینا ہے رامپور میں بکاس ہوا رامپور نے بتے رہا ہے سود کی لوگی ہے تو یہ بھٹا ہے کہ ویکاس ہو رہا ہے ایسے chapters ہو رہا ہے کیس طرح سے ویکاس ہو رہا ہے اور یہ کار روار نہیں ہے پہلی بات تقریبا سارا ختم رامپور ایسا رامپور رامپور اللدہ اندر تقریب ہیں اس پریões انتر ، تمام جو لوگوں کی پرتکریا ہے وہ یہاں سے گڑ بندن کو زیادہ مضبوطی کی اور دکھا رہی ہیں اور رامپور کا جو یہ گڑ ہے وہ نوابی گڑ رہا ہے خاص طور سے سماج وادی پارٹی کا یہاں پر جو قیلہ تھا وہ پورا دھوست ہو چکا ہے آزم خان کے خلاف جو رامپور کی عوام ہے وہ بھی اپنی پرتکریا دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ لوگ سبا چنو دوزار چوبیس میں کے لیے ابھی صرف ایک مہینے سے بھی کم کا وقت ہے کیونکہ پہلے چرنے کے اندر میں یہاں پر مددان ہونا ہے حالانکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر وہ بھی کافی مضبوطی کی ساتھ نظر آتی ہے کچھ مسلمان لوگ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں لیکن جو گڑ بندن ہے اس کی مضبوطی خاص طور سے اگر مسلم ووٹ کی بات کی جائے تو وہ زیادہ گڑ بندن کی اور جھکتی ہوئی نظر آتی ہے ویڈو جنلیسٹ سمیندری کی ساتھ سے یہ دوہ سالی نیوز سٹیٹ رامپور